یہاں بہت امپورنٹ چیز بتائی بھگوان نے کہ جو دیوی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں وہ علپ میدہ سام ہے کیا ہے کم بدھی کا اور ان کا کیا ہوتا ہے ایشو پریشت سنیے کیا کہتی ہے جو دیوتاؤں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں وہ اجیان کے گہنتم بھاگ میں پرویش کرتے ہیں اورے تیرے کی اجیانتہ اجیانتہ کیا دیتی ہے سکھ یا دکھ اس کا مطلب دکھ کے گہنتم بھاگ میں پرویش کرتے ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر وہ ہیں جو نراکار برم کے پوجا کر رہے ہیں جو نراکار برم کی پوجا کر رہے ہیں ان کا ان سے بھی گتی جو ہے وہ عدو گتی ہوتی ہے جو دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کی تو بیڑا کر ہوئی گیا کیونکہ آپ کی جانکاری کے لیے جو بہت ایک سکھ ہے یہی دکھ کا خارن ہے تو کیسے میں چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ پوزیشن لائف کے اندر ملے نہیں ملی تو کیا ملا پروہ جی دکھ جب مل گئی تو کیوں دکھ مل رہا ہے کہ دوسرا نہ لے جائے دیان رکھئے گا بہت ایک سکھی دکھ کا خارن ہے اور ہم کتنا خربند روگ ہیں بھاگوان سے جا کے کیا مانگ رہے ہیں بہت ایک اچھاں کی پورتی تو بھاگوان سوچتے ہیں کہ یہ مرک جب ہی تو علپ میدہ سام کا ہے پروہ جی ہرت گھانا جس کا گھانا گھانا ہر لیا گیا ہو کیونکہ ان بستووں کا مانگ رہا ہے جو کس دکھ کا خارن بنیں گی نہیں ہے پروہ جی تھوڑا بیچار کریے گا گھر جا کے بیٹھئے گا کہ ساری جو سکھی بستویں جو آپ نے مانگی ہیں یہ ایکچولی دکھ کا بیچ ہے یہ دکھ کا بیچ ہے اگر کوئی اس بات میں پرابلم آئی گی تو اسے پوچھ لینا کل ٹینشن مت کرنا ہو صد کر دوں گا بالکل ہمیں توڑا باتا ہے تو ہی